اسلام علیکم میرے بیٹیفل فیملی پریسنٹ اووری ہیر ایم ریلکم بیک میرے یوٹیوب چینل ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے بہت ہی اچھی لائف گزار رہے ہوں گے جو نئے لوگ میرے چینل کو واش کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ بینی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ فیوچر میں جتنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے کیونکہ میں اپنے چینل پر کافی زیادہ انٹرسٹنگ انفرمیٹی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں ہیلتھ کیئر، سکن کیئر، ہیئر کیئر اور میکپ کے ہیکس بھی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی ان کو اگر واش کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا چلیں چلتے ہیں ابھی اپنے ٹاپک کی طرف جی تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم لوگ پرائیمر کو بہت زیادہ گلوئنگ شائنی کسٹہ بنا سکتے ہیں پرائیمر بہت بیسک ایک سٹپ ہے ہمارے میکپ کے لیے جو میکپ کو لانگ لسٹنگ بناتا ہے آپ لوگ ایسا پرائیمر پریپیئر کریں گے کہ بیس اپلائے کرنے سے پہلے جب آپ پرائیمر کو پلائے کر لیں اس کے بعد جب فونڈیشن کوئی بھی بیس اپلائے کریں گے تو آپ لوگ کی بیس بلکل شائنی بنیں گی ایک تو آپ کی سکن پر جتنے بھی پورس ہوں گے وہ شرنگ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ کی بیس بھی لانگ لسٹنگ رہے گی اور تھرڈ تنگ آپ کی جو کہ بیس ہے روکی فیکی نہیں ہوگی بہت زیادہ شائنی ہوگی تو آپ لوگ اس طرح سے پرائیمر کو پریپیئر کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی ہی کمانٹیٹی میں یہاں پر ہاف ٹیبل سپون کے اکورڈنگ ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لوشن کے یوز کیا ہے آپ لوگ کوئی سبی لوشن یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی سکن پر سوٹ کرے گا ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر بات آیا جاتی ہے کہ اپنی سکن پر کس طریقے سے لوشن کا پلائے کر سکتے ہیں موسٹرائزر کا پلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ کے دونوں سٹپس اکٹھے ہو جائیں گے چاہے سکن اویلی ہے اویلی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کو سکن پر اپنی میک اپ کرنے سے پہلے سکن کو جو پرپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ کو موسٹرائزر اپلائے کرنا پڑتے ہیں موسٹرائزر آپ لوگ کے پاس اویل فری بھی ہوتا ہے اور درائی سکن والوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور اویلی سکن والوں کے لیے بھی اپنی سکن کے اکورڈنگ تو تھرڈ یہاں پر میں نے کیا ایڈ کیا ہے گلیٹر ہی میرے پاس ایک شمری شیئر تھا پنک کلر کا میں نے اس کو سکرچ کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیا باقی میرے پاس جو یہاں پر ہے وہ ہائی لائٹرز ہیں ٹھیک ہے تین کلر کے میں نے تینوں کو سکرچ کر کے سمیٹ کر لیا ہمارا بیسک کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت زیادہ شائنی اور گلوئنگ بنائیں گے اس کے اندر آپ لوگ اگر زیادہ کوانٹیٹی میں بھی کوئی شائنر ہائی لائٹر وگر ایڈ کر لیتے ہیں کیونکہ سکن کے ہم لوگوں نے فاؤنڈیشن لگانے سے پہلے اس کو اپلائے کرنا ہے تو جب اس کے اوپر زیادہ سی کوانٹیٹی مزاری سے بات ہم لوگ فاؤنڈیشن کو اپلائے کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگوں کی یہ لک آئے گی امیزنگ سے بہت زیادہ بڑا بڑا اور بہت گندہ نہیں لگے گا آپ لوگ بس اس میں اتنی انکوانٹیٹی میں ایڈ کر لیجئے گا کہ آپ جب ہینڈ پہ اپلائے کرنا تو یہ شائنی شائنی لگے جب آپ لوگ اس کے پر اپلائے کریں گے فاؤنڈیشن پہ بہت اچھی لکھائے گی اور آپ کی بیس بھی بہت شائنی بن جائے گی اس طریقے سے آپ لوگ ان اس کے اندر ہائی لائٹر بگر اگر آپ لوگ کے پاس لیکوڈ ہائی لائٹر کوئی پرابلم نہیں آپ لوگ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں پاوڈر ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے ان کو سکرچ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ کی بلکل گلوئنگ سی بیس بن جائے گی اور آپ لوگ کی سکن پہ جو اپلائے کرنے والا وہ سٹیپ ہے پرائیمر اپلائے کرنے والا وہ بھی ہو جائے گا جو آپ لوگ کو سکن پہ موسٹرائزر اپلائے کرنا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات بتا دوں کہ اویلی سکن والے ہیں اگر وہ یہ چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ ان کی سکن پہ کس طرح کا جو موسٹرائزر ہے وہ سوٹ کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی نو پرابلم آپ لوگ الویراجل کا یوز کر لیں کیونکہ ڈرائی سکن والوں کے لیے میں ہر بار ریکمنٹ کرتی ہوں الویراجل سے بہتر کوئی موسٹرائزر نہیں ہے تو آپ لوگ اس کی جگہ پہ الویراجل بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل شائنی دے گا یہ آپ کو بلکل شائن دے گا اور بہت اچھی بیس آپ کی بن جائے گی آپ لوگ انہیں بہت تھوڑ سی کو اپلائے کرتے ہیں آپ نے ویسی ہی کرنا ہے موسٹرائزر بگر اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گرمیوں میں لوگ جو ہے زیادی بات گرمیوں میں بھی سردیوں میں کوئی بھی سیزن ہو سن بلوک تو ضرور ہی اپلائے کیا جاتا ہے سو آئی ریکمنڈیو کہ سن بلوک کو کبھی بھی سکپ نہیں کریں ایک تو وہ آپ کی سکن کو سن کی ریز سے پروٹیکٹ کرتا ہے سیکنڈ میجر اس کا کیا پروسس ہے اپلائے میک اون فیس وہ آپ اس سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے میک اپ سکن پر پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ اس کو مکس کریں اپلائے کر لیں آپ لوگ اس کو سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی بھی جار ہے کوئی بھی آپ لوگ کے پاس کنٹینر ہے آپ لوگ اس کے اندر سیئیو کر رکھ سکتے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں بنانا چاہے ہیں زیادہ میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ لوگ اپنی میک اپ کٹ وغیرہ میں کہیں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک آنکھوں پر اپلائے گلیٹر ہوتا تھا میرے پاس دبی میں اس کو کلین کر دیا پر اس میں پھر بھی تھوڑا سا ہائی لائٹر تھا میں سوچ کوئی بات نہیں جب میں اس کے اندر مکس کریں گی تو وہ بھی ایڈ ہو جائے گا اور زیادہ شائنی بن جائے گا آپ لوگ اس کو سیو کر رکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہوگا اگر بیوٹیفل کنٹینر میں ڈالیں گے ایک سٹیپ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ لوگ اپنی فانڈیشن اپلائے کر لیں سکن کو بھی پروٹیکٹ کرے گا آپ کی سکن کو گلوئنگ اور شائنی لک دے گا فانڈیشن مگر اپلائے کرنے کے بعد آپ میک اچھے طریقے سے سیٹ بھی کرے گا خراب نہیں ہونے دیگا اور آپ ایک ایمپورٹنٹ بات بتا دوں کافی زیادہ لوگ ہیں شائنی بیس لوگ ڈیمانڈ کرتے نا وہ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے پرائیمر کو کسٹرمائز کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں سیلون میں یوز کر سکتے ہیں پولر میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس ہیک کو یوز کر کے اپنی برائیڈل کی بیس بھی رڈی کریں گے تو آپ کی برائیڈل بھی خوش ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگ اس پارٹی ویر میں بھی یوز کر سکتے ہو جیسے مرضی اس کو آپ لوگ کو بتاؤ کہ اگر آپ لوگ گھر پر بھی کوئی میک اپ پیشل فاؤنڈیشن نہ پیشل 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 سکن کو ہلکا سکن کر لیں اور آپ لوگ دیکھ کسی پیاری سکتے لک تو یہ تھی میری آج ویڈیو اپنی ویڈیو فیملی کے لئے اپنی پسند ہوگی پسند ہے شیئر کیجئے اگر آپ بہت خیار کی گا ملتے نیکس ویڈیو میں آگ